ہنفیوں کی مسجد میں تراوی پڑھنے جاتے ہیں تو پھر آنٹ رکعت نماز پڑھنا چاہیے یا بیس رکعت کیونکہ بیس رکعت سنت سے ثابت نہیں ہے اور اگر آنٹ رکعت پڑھے تو پورا خوران سننے نہیں ملتا تو ایسی حالت میں کیا کرے تو دیکھیں نماز با جماعت پڑھنا نفل یہ ثابت ہے نفل جماعت نماز جماعت سے ہو سکتی ہے تو لہٰذا اگر آپ بیس رکعت پڑھیں تو یہ تو افضل ہے ظاہر سی بات ہے نماز زیادہ پڑھ رہے ہیں نا آنٹ سنت ہو گئی بارہ نفل ہوں گی آپ کی اس میں تو یہ تو آپ کو عجر زیادہ ملیں گا با جماعت نماز کا عجر ہمیشہ زیادہ ہی ہے لہذا کوشش کرے آپ پڑھیں اور اگر آپ کو پورا خوران سن نہیں ہے نماز میں تو بیس پڑھنا ہی پڑھیں گے اس لیے کہ آپ ایک ایسی مذہبت نماز پڑھتے ہیں یہ بیس رکعت ہوتی ہے لہذا آپ وہاں جائیے بیس رکعت دی پڑھیں اور خوران بھی سنی رہا معاملہ کی بھی سنت نہیں ہے تو سنت نہیں ہے نفل ہی آپ نفل سمجھ کے پڑھئے ہیں باقی بارہ رکعت ہیں آنٹ سنت ہو گئی باقی نفل سمجھ کے پڑھئے ہیں اس میں سنت میں بھی خوران سننے کو ملا آنٹ میں اور باقی بارہ نفل میں بھی قرآن آپ کا قرآن کا قرآن ہوا زیادہ رکعتوں کی زیادہ رکعتیں بھی سواب کا سواب ملا رمضان کا اس لیے کہ نفل لما جماعت سے ہو سکتی لہٰذا بارہ رکعت یہ نفل ہے آپ پڑھ لیں اب کسی کو لگتا ہے کہ آنٹ سنت میں جانا ہے چلے جا لیکن پورا خوران تو ظاہر سے یہ سنت کے عمل تو اس سے نہیں ہوں پائیں گا